اسلام علیکم کیسے آپ سب لوگ ٹھیک ٹاک میں سائمہ خان ایک دفعہ پھر آپ لوگوں کے ساتھ حاضر ہوں ایک نیو ویڈیو لے کے جیسے کہ آپ لوگوں کو پتا ہے کہ نیو فروٹس آ چکے ہیں مارکٹ میں خربوزہ تربوز سٹرابری بغیرہ تو میں نے سوچا کہ جو کھائیں کیوں نہ اس کا فیشل اور ماسک میں آپ لوگوں کو بتاؤں تو آئیے چلتے ہیں ہم لوگ اپنی ریسپیز کی طرف ڈی آئی وائز کی طرف جو آج ہم لوگ یوز کریں گے اس کے لیے ہم لوگوں کو چاہیے بیسن اور خوشک دودھ لیمو اور خربوزہ یہ جو میں آپ لوگوں کو بنانے کے لیے بتا رہی ہوں یہ ابھی فیلحال صرف اور صرف میں بتا رہی ہوں آئیلی اور ایکنی پرون سکن کا باقی فل فیشل اور ڈرائی سکن کا جو ہے وہ میں اس کے بعد آپ لوگوں کو زبانی بتا دوں گی وہ آپ لوگ کر لیجئے گا جب آپ فرسٹلی میں کیا کروں گی کہ سب سے پہلے میں کربوزے کے پیسز کر لوں گی اور لیمن کا بھی پیس کر لوں گی اور یہ میں آپ کے سامنے ڈرائی ملک جو ہے اس کو اوپن کروں گی اور کوئی بھی ڈرائی ملک آپ لے سکتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ آپ ایوری ڈی لیں یا نیڈو لیں جو آپ کا دل چاہتا ہے ایون کھلا بھی ملتا ہے وہ آپ لے سکتے ہیں تو لیلنے نہیں یہ ٹین روپیز کاتا ہے آپ یہ یوز کر لیں تو ڈرائی ملک ہی جائے گا اس میں اس میں آپ فریش ملک یوز نہیں کر سکتے لیکوڈ یہ دیکھیں کہ اس میں سے میں نے تین چار پھانکے نکال لیا میں ان کے چھلکے اتار کے ان کے پیسز کر لوں گی اچھا جی یہ دیکھیں اب چھلکے اتار لیا اب ہم اس کے پیسز کریں گے اور اس کے بعد فوک سے میش کر لیں گے ٹھیک ہے جی یہ دیکھیں یہ میں نے اب اس کے پیسز کر لیے ہیں اب میں اس کو کس طریقے سے میش کروں گی یہ میں چاری تھی میں آپ کے سامنے کروں یہ دیکھیں یہ اس طریقے سے ہم لوگ اسے فوک کے ذریعے پریس کر کر کے کریں گے یہ آگے سے اچھ لیں گے بھاگیں گے اور یہ آپ کو اس طریقے سے اس کو ہنڈل کرنا ہے ٹھیک ہے تو چلیے میں آتی ہوں اس کو میش کر کے ہم لوگ کیا کریں گے اس میں ہمیں چاہیے گرام فلور یعنی کہ بیسن بیسن ہمیں چاہیے ایک چمچ یہ ہم ڈالیں گے اور اب اس میں ہم لوگ ڈالیں گے لیمن کا جوس وہ بھی ہمیں تقریباً ایک چمچ چاہیے اگر آپ کی اکری اس طرح کی زخم بن جاتے ہیں تو آپ ایک چمچنی ڈالیں گے آپ چند ڈرابس ڈال سکتے ہیں لیکن اگر آپ کی اکری اس طرح کی نہیں ہے جو آپ کو تنگ کرے تو آپ ایک سپون ڈال سکتے ہو ٹھیک ہے یہ جی یہ میں نے ڈال دیا ہے اس میں ایک سپون کے برابر تقریباً اب ہم اسے اچھے طریقے سے مکس کریں گے یہ اکنی پران سکن کے لیے ہے بہترین آپ اسے ہفتے میں دو سے تین دفعہ یوز کریں انشاءاللہ آپ دیکھیں گی کہ کتنا زبردست اس کا ریزلٹ آ رہا ہے اور جو بھی فروٹ آپ کھاتے ہو اگر آپ اتنی تغدو نہیں کر سکتے اتنی محنت نہیں کر سکتے آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے تو جب آپ کوئی بھی فروٹ کھا رہے ہوتے ہو چھیل رہے ہوتے ہو تو جو اس فروٹ کے جوس سے آپ کے ہاتھ بھرے ہوئے ہوتے ہیں سنے ہوئے ہوتے ہیں وہ ویسے ہی آپ لوگ اپنے فیس پہ اپلائے کر لیا کرو اور اس طرح جب آپ ریگولرلی آلو کٹ رہے ہو آلو لگا لیتے ہو بنانا کھا رہے ہو بنانا کا چلکہ جو ہے وہ مل لیتے ہو اس طرح ریگولرلی جب فیس پہ کچھ نہ کچھ لگتا رہے گا تو آپ دیکھنا آپ کی سکن کتنی اچھی جو ہے وہ گلو کرنے لگ دے گی کیونکہ انٹیک کے ساتھ بہر سے بھی گلو آئے گا آپ کی سکن میں جو آپ کھا رہے ہو اور جو لگا رہے ہو تو یہ ہمارا ماسک جو ہے اکنی پران سکن کے لیے تیار ہو گیا ہے اس کو ہم کریں گے سائیڈ پہ اور اب ہم سیکنڈ نمبر پہ یوز کریں گے آئیلی سکن کے لیے جی تو یہ دیکھیں کہ ہم لوگوں نے ملن کو میش کر لیا ہے خربوزے کو اب ہم اس میں ڈالیں گے لیمن لیمن جو ہے وہ آپ اکنی پران سکن میں بھی ڈالو گے اور آئیلی سکن کے لیے بھی ٹھیک ہے یہ میں ڈال دیا ہے لیمن اور لیمن میں سے بیج ہم اندر جانے نہیں دیں گے اور یہ دیکھیں یہ سٹین ہو کے چلے اور یہ ہمارا نکل آیا ہے جوس اور یہ ہم لوگ اچھی طرح پلک کے ساتھ مکس کر رہے ہیں اور اس طریقے سے یہ ہمارا ہو گیا ہے آئیلی سکن کے لیے گرمیوں میں بہت تنگ کر دیا آئیلی سکن اور آپ کو پتا ہے کہ خربوزے کے کتنے فائدے ہیں یہ ماسک بھی آپ لوگ ہفتے میں دو سے تین دفعہ یوز کریں اگر دو سے تین دفعہ نہیں یوز کر سکتے تو جب بھی آپ خربوزہ کھائیں تو ضرور یوز کریں اگر آپ کی آئیلی سکن ہے تو آپ کو بہت سے بینفیٹ ملیں گے اس سے اچھا جی یہ اب ہو گئے ہیں ہمارے اب میں آپ لوگ کو بتاتی ہوں اچھا جی اب اگر آپ کی سکن جو ہے وہ ہے کمبینیشن سکن تو آپ اس میں ون ٹیبل سپون جو ہے مکس کر لیں ڈرائی ملک ڈرائی ملک مکس کر لیں اور یہ جو ہم لوگ نے پہلے بنایا تھا آئلی سکن کے لیے لیمن اور خربوزہ اور اس کو آپ اچھے طریقے سے مکس کر لیں یہ جتنے ماسک میں آپ لوگ کو بتا رہی ہوں یہ آپ لوگ بچا کر رکھیں گے اپنی آئیس پہ نہیں لگنے دیں گے نہیں تو آپ کی آئیس کو ایریٹیٹ کریں گے یہ کیونکہ اس میں لیمن ڈراؤپس بھی ہیں تو وہ لیمن ڈراؤپس جو ہیں وہ آئیس کے ایریا کو ایریٹیٹ کرتے ہیں تو آپ نے اچھے مطلب گھٹلی ٹائپ نہ رہ جائے اچھے طریقے سے یہ میش ہو جائے ٹھیک ہے جی یہ ہمارا ہو گیا کمبینیشن سکن کا اب آئیئے میں آپ لوگ کو دو تین ٹپس جو ہیں وہ زبانی بھی بتا دیتی ہوں کہ آپ نے ڈرائی سکن کے لیے کیا کرنا ہے درائی سکن کے لیے آپ کو چاہیے ہوگی انڈے کی زردی اور خربوزہ اور آپ کو چاہیے ہوگی ایک چمچ دہی اچھے طریقے سے مکس اپ کر کے آپ نے اپنے فیس پہ اپلیکیشن کر لینا ہے اور یہ تمام ریسپیز کو پندرہ سے بیس منٹ آپ دیں گے اور دھولیں گے رانج آف کر لیں گے اب میں آپ لوگوں کو بتاتی ہوں کہ اس کا فیشل جو ہے وہ کس طرح بنا سکتے ہیں فیشل کے لیے آپ کو چاہیے ہوگا خربوزہ خربوزہ آپ لیں گے اور اس کو اچھے طریقے سے میش کر لیں گے اس کے بعد آپ نے اس کو دیپ کلنزنگ کرنے کے لیے اس میں ڈالنا ہے اوٹ میل یعنی دلیا ملتا ہے پیکنگ میں وہ آپ اس میں ڈالیں گے اور اس کی کوانٹیٹی ہوگی دو چمچ آپ لیں گے خربوزہ اور دو چمچ ہی آپ لوگ لیں گے اوٹ میل کے اور ہاف ٹی سپون آپ لیں گے ہلدی کے اور اس کو فیس پہ لگا رہنے دیں گے اس کے بعد آپ اس اچھے طریقے سے پانچ سے دس منٹ مساج کریں گے اس کے بعد ہم لوگ آ جائیں گے اچھے سے ماسک کی طرف تو ماسک آپ اپنی سکن کے حساب سے بنائیں اس کے بعد ایک ماسک جو سپیشلی گرمیوں کے لیے ہے وہ یہ سکن کو اچھے طرح نوریش بھی کرتا ہے کہ آپ نے لے لینا ہے خربوزہ لے لینا ہے اور آپ نے کیلہ لے لینا ہے ایک وقت میں اس میش کر لیں دو دو چمچ مکس کر اچھے طریقے سے اور ایک چمچ آپ نے آٹ میل کا ڈال لینا ہے یعنی دلیے کا اور وہ آپ نے لگا لینا فیس پہ وہ آپ کو ڈیپ لی نورش کرے گا اور اس کے بعد آپ نے اس کو بیس منٹ کے بعد واش آؤٹ کر دینا ہے لاسٹ میں آپ نے کیا کرنا ہے اگر آپ کی آئیلی سکن ہے صرف یہ آئیلی سکن والوں ملتانی مٹی سکن مکس کر آپ نے فیس پہ اپلائی کر لینا ہے اور اس کو فل ڈرائی نہیں دیں کبھی بھی ملتانی مٹی کو فل ڈرائی مت ہونے دیں کیونکہ یہ پھر آپ کی سکن کو جتنا کھینچتی ہے اسے ایک دم پھر لوس بھی کر دیتی جب آپ کا ففٹی ٹو سیونٹی پرسنٹ جو ہے ڈرائی ہو جائے تو اسے واش آؤٹ کر دیں مجھے سائمہ خان کو دعاوں میں یاد رکھے گا مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ